محزز ناظرین مسیح خداوند کے بابرکت پرجلال باکمال اور بےمثال نام میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں خداوند آپ کو برکت دے آپ کو سنبھال لے آپ کو صحت دے ہر طرح کے آپ کے کام قادمے جوب میں ایکٹیوٹیز میں آپ کا مددگار ہو ویڈیو پر کلک کرنے کے لیے شکردار ہوں آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے لوگوز ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں فرانسیس منحاس کی طرف سے سوال کیا گیا ہے کہ بتائیں کہ چرچ میں جو تالیاں بجائی جاتی ہیں خصوصی اعتبار سے منادی کے دران میں کلام کی منادی کے دران میں جو تالیاں بجائی جاتی ہیں کس حد تک درست ہے حضیزوں میں آپ کو بتاؤں کہ جب بات ہو رہی ہے تالیاں بجانے کی کتاب مقدس میں تالی بجانے کے مختلف حوالہ جات موجود ہیں مثال کے طور پر زبور سنتالیس اس کی پہلی آدھ میں لکھا ہے اے سب امتوں تالیاں بجاؤ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو حوالہ جات میں نے آپ کو دیئے ہیں عام طور پر ان کو حمدوستائش کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے تو ویسے بھی جہاں پہ بہت سارے میوزک حمدوستائش میں ہوتے ہیں جب ہم پرستش کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں خدا کی گاہ کر تو بہت سارے میوزک میں تالی جو ہے وہ منڈیٹری ہے بہت اچھا لگتا ہے تالی جب ہم بجاتے ہیں تو تالی ہونی چاہیے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں خصوصی اعتبار سے کلام سنونے کی تو دو طرح کے پادری سربان جو ہیں دو طرح کے نظریات رکھتے ہیں ایک ایسا گروہ ہے جو بہت زیادہ تالیہ بجاتا ہے تالیہ دیکھیں جب آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں وہ اپریشیئٹ کرتے ہیں آپ کو کسی کو خوش آمدید کہتے ہیں وہ ایک فرق بات ہے وہ تالیہ اس کی آپ ویلکم کے لیے بجاتے ہیں پھر آپ کسی کو کلام سنونے کے لیے دعوت دیتے ہیں وہ بھی اس کی حوصلہ فضائی کے لیے آپ تالیہ بجاتے ہیں لیکن اس کے دران میں جو پریش کرنے والا ہے یہ خاص گروہ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ بار بار تالیہ بجواتا ہے مثال کے طور پر خدا کے لیے تالیہ مسیح کے جلال کے لیے تالیہ خوش ہے جی تالیہ اور ہر دو منٹ کے بعد تالیہ مسیح کے جلال کے لیے تالیہ تو بات یہ ہے کہ بار بار آپ ان کو پرووک نہ کریں کہ وہ تالیہ بجائیں اور یہیں پہ جہاں پہ یہ کیا جاتا ہے وہیں پہ دوسرا گروہ یہ ہے وہ کہہ دے تالیہ نہیں جی تالیہ نا 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 تالیہ بجانی وہ مطلب تالیہ تو سکتا انہوں لرجی ٹائپ کسے میں مطلب ایسا بھی گروہ جی نا انہوں تالیہ تو لرجی نا نا تالیہ نہیں بجانی بات اچھے بھئی تالیہ نہیں بجانی کلام سننے سے پہلے جب ویلکم کرنا تب بھی نہیں بجانی اور خدا باہف کرے کلتے ہیں ایسے بھی نہیں وہ کہنے دے تالیہ بھی جانی انہوں تالیہ ہی نہیں بجانی ٹھیک ہے نا تو ایسے بھی ہیں لوگ دونوں طرف سے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ بائبل مقدس تالیہ سے منع نہیں کرتی لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ سنجیدگی سے خدا کے گھر میں آؤ اور پہلا کرنٹیوں چودوں باب اس کی چالیسویں آیت میں لکھا ہے کہ سب باتیں شائشتگی اور کرینے کے ساتھ حمل میں لاؤ ترتیب کے ساتھ اور شائشتگی کے ساتھ حمل میں لاؤ بات یہ ہے کہ تعظیم کے ساتھ شائشتگی کے ساتھ اور کرینے کے ساتھ خدا کی عوضت کرنی ہے ٹھیک ہے جی میں ایسے لوگوں کی بھی حمایت نہیں کرتا جو بار بار تالیاں اور ایسے لوگ کمزور ہیں کئی دفعہ ان کا پورا آواز بھی تیار نہیں ہوتا ان کے پاس پوری تیاری نہیں ہوتی زیادہ دلیلیں نہیں ہوتی وہ بار بار جی پہنچو وہ تالیاں تھے آجندہ نے بجھاؤ جی تالیاں خدا دے کلام لی خوش جی تالیاں بجھاؤ جی حالان ساری عوام خوش نہیں ہوتی ضرورت ہے کہ ان کے لئے دعا کی جائے کلام سے سیٹیسفائیڈ کیے جائے اب کلام کی اتنے تیاری نہیں ہے لیکن خوش جی دو چار کہہ دیں اندرے خوش جی ایلڈر ایوینجلیسٹی آہ اور دو چار اگر کے فیملیز نے خوش جی کئی دفعوں کہہ دیں بجھاؤ جی تالیاں انبائیوس بھی لوگ بڑے بیٹھے نے پریشان بھی بڑے بیٹھے نے بیمار بھی بڑے بیٹھے نے تالیاں بجھاؤ جی پھر سارے لوگ جنہوں بے خوش کی بجانیاں پہن دیاں پروک نہ کریں کسی کو کہ تالیاں بجھائیں لیکن دوسری طرف پروک نہ کریں یعنی کسی کو دباؤ نہ ڈالیں کسی کے کہ وہ لازمی بجھائیں اور دوسری طرف ان کا منع بھی نہ کریں یہ ایسی فیلنگز ہیں کہ جب خدا کے کلام کا اثر آپ کے زندگی میں آئے خدا کے کلام سے چوٹ لگے آپ کو خدا کا کلام سننے سے بجھائیں بجھائیں کسی کے در لوگنٹے کھڑے ہو جائیں آپ کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں آپ کی روح کو سکون ملے آپ کے اندر فیلنگز آئیں اور خدا کا پاک روح آپ سے کہے کہ بجھاؤ تالیاں تو نہ رکیں پھر زور سے بجھائیں پھر اس بندے کی طرف نہ دیکھیں جو کہتا نہیں بھئی تالینی بجھانی ٹھوک کے بجھائیں پھر کیونکہ آپ کو خدا کا پاک روح ہدایت کر رہا ہے خدا کے کلام نے آپ کو چھوا ہے خدا کے پاک روح نے آپ کو چھوا ہے تو پھر بجھائیں تالیاں اور پھر جب خدا کا کلام کہتا ہے مارو نہ رے تو پھر مارو نہ رے یسو کے نام کے لیکن یہاں پہ میں نے بتایا ہے کہ پرووک کون کرے پاک روح ٹچ کون کرے خدا کا کلام ایم ای نہیں یا روکی جاؤ یا مروائی جاؤ تالیاں ایم ای نہیں یا تک خادم روکی جاؤ تالیاں تو تیہا مروائی جان ویوری تریو دفعہ مروادن یا دجہ بندہ رکوائی جائے کہ نہیں ویور جانیاں نہیں بلکہ اس کو پاک روح پہ چھوڑیں اور خدا کے کلام کی تیاری کریں اور جب خدا کا کلام کسی کے اندر جاتا ہے اور پاک روح اس کو کہتا ہے کہ بجا تالیاں تو ایسی تالیاں میرے نزدیک بابرکت تالیاں ہیں باقی بار بار تالیاں بجا کے جلال دینا خدا کو یہ میرے نزدیک ناکافی ہے جب خود کوئی بندہ خدا کے حضور میں ایسے کام کرے کہ لوگ جانے کے یہ بندہ خدا کا ہے وہ زیادہ مطمئن ہے وہ زیادہ اچھا ہے کہ لوگ یسو نے کہا تھا اگر تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو سب جانے گے تم میرے شاگرد ہو اور روح کا پھل جب نظر آئے گا تو سب جانے گے کہ ہم یسو کے گواہ ہیں until the next video blessings thank you very much